ایرادے جیسی کرشنا آج میں آپ کو اکشہ نومی ورت قطعہ سنانے جاری ہوں کارتک ماس میں اگر آپ ورت اور اپواس کرتے ہیں اور اگر آپ اکشہ نومی کا ورت کرتے ہیں تو کہانی جرور سننی چاہیے اس سے اسنان ورت کے ساتھ کہانی سننے کا بھی پورا فل ملتا ہے کہانی اس پرکار ہے نارت جی کہتے ہیں ایک سمیں میں نے شونک سے پرسنگ وش کہا کہے برامن اب میں سب پاپوں کو نشٹ کرنے والے اکشہ نومی ورت بتلاتا ہوں یہ ہے ورت اب تک تینوں لوکوں میں گپت رہا ہے ہے تپودھن اس ورت کا سارا ویدان آج میں تمہیں بتاؤں گا کارتک شکل پکش کی نومی تھی ویاسادی بڑے بڑے مونیوں نے اسے اکشہ نومی کہا ہے اس میں جو کرنا چاہیے ویدان وشنو بھگوان کو بھی پریے ہے اسے آپ سنیں اکشہ نومی کا ورت کرنے والے کو چاہیے کہ وہے روز بھرام مورت میں اٹھ کر آتن کلیاں کا چنتن کرے پھر دینک کارم کر کے اپنے اشت دیوتا کی پوجا کرے اس کے بعد سرپرتم پنچو اپچار جھٹا کر وشنو پوجن کرے اور مدھر اتتم پکوان بنا کر بھگوان کا بھوگ لگاویں اس پکوان میں جیرہ، ناغرموتھا، کالی مرچی، انار، ایوام گری بھی پڑا رہنا چاہیے اس کے بعد ایک سفیت کمڑے میں سونا بھر کر سنکلپ کریں اور شری کرشن پریعتام ایسا کہہ کر اسی بھرامن کو دان میں دے دیں اور بھی سامگریوں دے کر بھرامن کو پرسن کریں یدی اور سامگری نہ دے سکیں تو ونید بھاو سے پرنام کر کے ہی بھرامن کو راجی کریں سوری گرہن کے اوثر پر کروشیتر میں تلہ دان کرنے سے جو فل پرابت ہوتا ہے وہے فل اکشے نومی کو کشمانڈ دان کرنے سے پرابت ہوتا ہے کوئی منشہ بڑے سے بڑے پاتکوں تتہا اپ پاتکوں سے یکت کیوں نہ ہو پرنتو وہے یدی کشمانڈ دان کرتا ہے تو پویتر ہو جاتا ہے اور وہے کبھی یملوک نہیں دیکھتا ہے دویز کشمانڈ دان کرنے والے پرانی سب بھوک بھوکتے ہوئے اپنی اچھا انوصار سب لوکوں میں گھومتے ہیں اس پر شونکادی نے پوچھا ہے منشور آپ مجھے یہ بتلائیے کی اس پرتوی منڈل میں کس نے یہ کشمانڈ دان کیا تھا کیونکہ یہ جاننے کی میری پربل اچھا ہے نارج جی بولے یمنا تٹ پر پروت کی طرائی میں ایک بہت بڑا گاؤں ہیں اس میں اچھکل کے رام شرما نام کے ایک برامن رہتے تھے اس برامن نے اپنی سر چریترتا اور پریشرم سے بہت سادن اکترت کیا جیسے اس نے دھن کمائیا تھا وہے اسی طرح پنیے کاریے بھی کرتا رہا اور دین دکھیوں کو دان دیا کرتا تھا ایسے کرتے کرتے وہے بھوڑا ہو گیا اس کے کرشن اور دھننجے نام کے دو پتر تھے اب بڑاپے میں اس نے گرستی کا سب بھار پتروں پر ڈال دیا اور تپشہ کرنے کے لیے ون کو چلا گیا انت میں تپشہ کرتے کرتے اس کا شریر بلکل جین شین ہو گیا اور بھاگوان کرشن چندر جی کو اپنے من میں بسا کر وہے وشنو بھاگوان کے اس لوگ کو چلا گیا کہ جہاں جا کر پرانی کو پچھتانا نہیں پڑتا کچھ سمیہ بار کسی بڑے بھوڑے کا دبا نہ رہنے کے کارن اس کے دونوں لڑکے یوہ ہوئے تو وہ شاگامی اور شرابی ہو گئے یدی کوئی ہتیقشی ورد انہیں سمجھاتا بھی تھا تو وہ اس کی بات نہیں سنتے تھے اور سیکڑوں ہجاروں روپے دے کر وشے کرتے تھے اس طرح شنک سکھ کے لیے انہوں نے گھر کا سارا دھن نشٹ کر دیا وہ دونوں اپنے کو پہلوان سمجھتے تھے اس کارن پہلوان ہی ان کو بھاتے تھے اور وشاؤں کا سندریہ ان کو بہت پریے تھا جیسے کی اوسر بھومی میں بویا ہوا بیج نہیں اگتا ٹھیک اسی طرح انہوں نے اپنا سارا دھن کو پاتر لوگوں میں ویہ کر دیا دربے نہرینے سے وہ دونوں چوری کرنے لگے ایک روج رات کو چوری کرتے وہ دونوں پولیس دوارہ پکڑ لیے گے اور راجہ کے پاس پہنچائے گے راجہ نے ان دونوں کو اپنے راجے سے نشکاسد کر دیا اب وہ دونوں ادھرمی برامن بن میں جا کر رہنے لگے جنگل میں کوئی سادن دیکھ کر وہ ماں سہار سے سمیہ کاٹنے لگے انت میں کسی دن سنگھ نے ان دونوں کو مار ڈالا وہ مر کر یم پوری میں پہنچے یم کے دودھ انہیں پکڑ کر یمراج کے سمکھ لے گے اور ان سے کہا کہ ہے سوامی بتائیے ان کو کیا دنڈ دیا جائے سیوک کی بات سن کر یمراج نے کہا منشیوں کے شبہ شب کارم کو نردشی کا بھائی کھاتا دیکھ کر لال لال آنکھیں کر کے یمراج سوچنے لگے کہ ان کو کس نرک میں ڈالوں ان تریشول دھاری دوتوں کو چطرگوپت نے آگیا دی کہ ان میں سے ایک کو سرگ میں لے جاؤ جہاں کی شاشورت سکھ ویدیمان ہے اور دوسرے کو لے جا کر اس بھیانک نرک میں ڈال دو جہاں کی ویبیت پرکار کی یاتنائیں دی جاتی ہے چطرگوپت کی بات سن کر پریمود نام کا دوت دھننجہ کو لے کر سرگ لوگ کو گیا اور دوسرا پاپی کرشن شرما کو نرک میں لے گے اور اسے کرود کے ساتھ ڈھکیل کر کہنے لگا ابھاگے برامن جا اپنے کرموں کا فل بھوگ ادھر اس کا بھائی سرگ کی اور جاتے ہوئے راستے میں ویبیت پرکار کی وچترتائیں دیکھ رہا تھا جس سے اسے بڑا وسمیں ہوا ہے مہامنی ارواشی آتی پرسید افسرائیں آئی پاری جات پشپی کی بنی مالا اس پر فیک فیک کر اپنا پریم جتانے لگی دھننجے نے سرگماغ میں اس پرکار کے سماروں دیکھ کر بڑے آشچریہ اور بڑی کرونا کے ساتھ اس یمدوس سے پوچھا دھننجے نے کہا ہم دونوں ایک ہی ماتا کے گرب سے اتپن ہوئے سہودر بھائی ہے ہم نے جنم پھر پاپ ہی پاپ کیے پنیا کرم کی تو کبھی بات بھی نہیں کی انت میں ایک ہی دن اور ایک ہی سمیں مر کر یمپوری میں آئے پھر یہ کیوں ہوا کی ہم دونوں میں ایک کو سرگ اور میرے دوسرے بھائی کو نرک کی آتنائی بھوگنے کے لیے بھیجا یہاں مجھے بڑا بھاری سنشہ ہے اس یمدوت نے کہا کہ ہے دھننجے بہن ماتا بھائی چاچا آدھی سبھی کیول جنم کے ساتھ ہیں کرم کے نہیں کیونکہ کرموں کا فل الگ الگ ہی بھوگنا پڑتا ہے جس طرح کی سوریہ کی کنیاراشی پر جانے پر اپنے آپ اس پرکار ہے نارت جی کہتے ہیں ایک سمیں میں نے شونک سے پرسنگ وش کہا کہ ہے برامن اب میں سب پاپوں کو نشٹ کرنے والے اکشے نومی برت بتلاتا ہوں یہ ہے برت اب تک تینوں لوکوں میں گپت رہا ہے ہے تپودھن اس برت کا سارا ویدان آج میں تمہیں بتاؤں گا کارتک شکل پکشی کی نومی تھی تھی ویاسادی بڑے بڑے مونیوں نے اسے اکشے نومی کہا ہے اس میں جو کرنا چاہیے ویدان وشنو بھگوان کو بھی پریے ہے اسے آپ سنیں اکشے نومی قبرت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ روز برہم مورت میں اٹھ کر آتما کلیان کا چنطن کرے پھر دینک کارم کر کے اپنے اشت دیوتا کی پوجا کرے اس کے بعد سرپرتم پنچو اپچار جھٹا کر وشنو پوجن کرے اور مدھر اتتم پکوان بنا کر بھگوان کا بھوگ لگاویں اس پکوان میں جیرہ ناغرموتھا کالی مرچی انار ایوام گری بھی پڑا رہنا چاہیے اس کے بعد ایک سفیت کمڑے میں سونا بھر کر سنکلپ کریں اور شری کرشن پریعتام ایسا کہہ کر اسی برامن کو دان میں دے دیں اور بھی سامگریوں دے کر برامن کو پرسن کریں یدی اور سامگری نہ دے سکیں تو ونید بھاو سے پرنام کر کے ہی برامن کو راجی کریں سوریہ گرہن کے اوثر پر کروشیتر میں تلہ دان کرنے سے جو فل پرابت ہوتا ہے وہیں فل اکشے نومی کو کشمانڈ دان کرنے سے پرابت ہوتا ہے کوئی منشہ بڑے سے بڑے پاتکوں تتھا اوپ پاتکوں سے یکت کیوں نہ ہو پرانتو وہے یدی کشمانڈ دان کرتا ہے تو پویتر ہو جاتا ہے اور وہے کبھی یملوگ نہیں دیکھتا ہی دویج کشمانڈ دان کرنے والے پرانی سب بھوک بھوکتے ہوئے اپنی اچھا انوصار سب لوکوں میں گھومتے ہیں اس پر شونکادی نے پوچھا ہے منشور آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اس پرتوی منڈل میں کس نے یہ کشمانڈ دان کیا تھا کیونکہ یہ جاننے کی میری پربل اچھا ہے نارجی پولے یمنا تٹ پر پروت کی طرائی میں ایک بہت بڑا گاؤں ہیں اس میں اچھکل کے رام شرما نام کے ایک برامن رہتے تھے اس برامن نے اپنی سر چریترطہ اور پریشرم سے بہت سادن اکترط کیا جیسے اس نے دھن کمایا تھا وہ اسی طرح پنی کاریے بھی کرتا رہا اور دین دکھیوں کو دان دیا کرتا تھا ایسے کرتے کرتے وہ بھوڑا ہو گیا اس کے پرشن اور دھننجے نام کے دو پتر تھے اب بڑاپے میں اس نے گرستی کا سب بھار پتروں پر ڈال دیا اور تپشہ کرنے کے لئے ون کو جلا گیا انت میں تپشہ کرتے کرتے اس کا شریر بلکل جین شین ہو گیا اور بھاگوان گرشن چندر جی کو اپنے من میں بسا کر وہ وشنو بھاگوان کے اس لوگ کو چلا گیا کہ جہاں جا کر پرانی کو پچھتانا نہیں پڑتا کس سمیہ بعد کسی بڑے بڑے کا دبا نہ رہنے کے کارن اس کے دونوں لڑکے یوہ ہوئے تو وہ شاگامی اور شرابی ہوگے یدی کوئی ہتیقشی ورد انہیں سمجھاتا بھی تھا وہ دونوں اپنے کو پہلوان سمجھتے تھے اس کارن پہلوان ہی ان کو بھاتے تھے اور وشاہوں کا سندریہ ان کو بہت پریے تھا جیسے کی اوسر بھومی میں بویا ہوا بیج نہیں اگتا ٹھیک اسی طرح انہوں نے اپنا سارا دن کو پاتر لوگوں میں ویہ کر دیا درب رہنے سے ویہ دونوں چوری کرنے لگے ایک روز رات کو چوری کرتے ویہ دونوں پولیس دوارہ پکڑ لیے گے اور راجہ کے پاس پہنچائے گے راجہ نے ان دونوں کو اپنے راجے سے نشکاسد کر دیا اب ویہ دونوں ادھرمی برامن ون میں جا کر رہنے لگے جنگل میں کوئی سادن دیکھ کر ویہ ما سہار سے سمیں کٹنے لگے انت میں کسی دن سنگھ نے ان دونوں کو مار ڈالا ویہ مر کر یم پوری میں پہنچ یم کے دودھ انہیں پکڑ کر یمراج کے سمک لے گے اور ان سے کہا کہ سوامی بتائیے ان کو دن دیا جائے سیوک کی بات سن کر یمراج نے کہا منش کے شبہ شب کر کو نردش کا بھائی کھاتا دیکھ کر لال لال آنکھیں کر کے یمراج سوچنے لگے کہ ان کو کس نرک میں ڈالوں ان تری شور دھاری دوتوں کو چتر گھوٹ نے آگیا دی کہ ان میں سے پرکار کی یاطنائیں دی جاتی ہے چتر گھوٹ کی بات سن کر پریم ود نام کا دوت دھننج کو لے کر سرگ لوگ کو گیا اور دوسرا پاپی کرشن شرما کو نرک میں لے گئے اور اسے کرود کے سار ڈھکیل کر کہنے لگا ابھاگے برامن جا اپنے کرموں کا فل بھوگ ادھر اس کا بھائی سرگ کی اور جاتے ہوئے راستے میں ویویت پرکار کی وچتر تائیں دیکھ رہا تھا جس سے اسے بڑا وسم ہوا ہے مہامنی اروا شی آتی پرسید افسرائیں آئی پاری جات پشپی کی بنی مالا اس پر فیک کر اپنا پریم جتانے لگی دھننجے نے سرگ مال میں اس پرکار کے سمار دیکھ کر بڑے آششریہ اور بڑی کرونا کے ساتھ اس یمدوس سے پوچھا دھننجے نے کہا ہم دونوں ایک ہی ماتا کے گھرد سے اتپن ہوئے سہودر بھائی ہے ہم نے جنم پر پاپ ہی پاپ کیے پنی کرم کی تو کبھی بات بھی نہیں کی انت میں ایک دن اور ایک سمیں مر کر یمپوری میں آئے پھر یہ کیوں ہوا کہ ہم دونوں میں ایک کو سرگ اور میرے دوسرے بھائی کو نرک کی آتنائی بھوگنے کے لئے بھیجا یہ مجھے بڑا بھاری سنشہ ہے اس یمدوس نے کہا کہ بہن مات بھائی چاچا آدھی سبی کیول جنم کے ساتھ ہیں کرم کے نہیں کیونکہ کرموں کا فل الگ الگ ہی بھوگنا پڑتا ہے جس طرح کی سوریے کی کرنیاراشی پر جانے پر اپنے آپ چھوٹو اور کتیوں کا سماغم ہو جایا کرتا ہے اسی پرکار پتر اور مات پتہ آدھی کا سماغم ہو جاتا ہے اس لیے تم کسی بات کی چنتہ نہ کر سورگ کی اور بڑے چلو تم بڑے پنی آتما ہو تب پنی آتما وں کے لوگ کو جا رہے ہو تمہیں نمشکار ہے دننجے نے پوچھا ہے دود آخر تم مجھے کس پوچھا کاریے کے فل کا سورگ دھام میں لیے جا رہے ہو کیونکہ میرے سمان پاپی تو ستھوی میں اور کوئی ہوگا ہی نہیں دننجے کی بات سن کا یمدود کہنے لگا اپنے اجدہ پک کے ساتھ ایک دن تم ان کے کپڑے کشا اور سمیدھائیں لے کر یمنا تٹکے گئے تھے اپنے آچاریے کی آگیا سے تم نے کارتک مات میں تین بار اسنان اور نیموں کا پالن کیا تھا اسی سے یہ مہا فل پرابط ہوا ہے ایک بار اسنان کرنے سے جنم مرن کے جھنجت چھوٹ گئے دوسری بار اسنان کرنے اکش سرگ کو پرابط ہوئے ادھر تمہارا بھائی یم یاطنا سہے گا اس طرح یم کی دودھ کی بات سنی تو ایک آئیک اسے اپنے بھائی کے گورو کا اسمرن آ گیا بہ بڑے بھنیت بھاو سے کہنے لگا ہے دودھ کے سات شبدوں سے بات چیت کر لینے پر بھی مطر تا ہو جسے میں اپنے بھائی کے سات سرگ لوگ کو جاؤں کیونکہ بھائی کے سمان بھاندو اور بھائی کے سمان کوئی مطر نہیں ہوتا بھائی کے سمان رکھشک بھی کوئی نہیں ہوتا یہ سادرن بھائی بھائی بات ہے پھر جو ایک ماتا کی کوک سے اتمن ہوا ہے اس کے وشیمی کیا کہنا میں اس کے بنا سرگ میں نہیں جانا چاہتا وہاں اس کے بنا مجھے کچھ آنند بھی نہیں آئے جس طرح میرا بھائی مل سکے وہ اپائی بتاؤ اس طرح اس کی بات سن کا دیو دود کہنے لگا ہے دھننج تم نے کارتک شکل نومی کو وستر رتن یکت کشماند دان دیا ہے وہ پنی سرگ والوں کو بھی دولب ہے سو وہ الچ پنی تم یدی اپنے بھائی کو دے دو تو وہ نرک کی آتناوں سے چھوٹ جائے گا دیو دود کی بات سن کا دھننج نے بڑے آدر کے ساتھ اپنے پورو جنم کا وہ مہ پنی اپنے بھاٹا کرشن شرما کو دے دیا اس پنی کے پربھاؤ سے کرشن شرما بھی ترنت نرک سے نکل کر اپنے بھائی کے ساتھ وشن لوگ میں جا کر رہنے لگا انہ پرکار کے بھوگ اپ بھوگ سے یکت ہو کر یم دوتوں سے چھٹکار آ پا کر آج بھی بھرامنوں میں شرشت دونوں بھائی پنی شیل اور شوشیل نام سے سرگ لوگ میں ویرازمان ہے پنڈیتوں کے ساتھ کارتک شکل پکش نومی کو کرشن کا اسمرن کل کرشن بھگوان کی آراد نام تطبر ہو کر دونوں بھائی کرشن کے بھکت ہو گے کارتک شکل پکش کی نومی کے دن جو ہرن تطا وستر کے سہید کش مان دان دیتا ہے وہ اپنے کل کے کروڑوں پروشوں کو تار دیتا ہے ہے بھرامنوں میں شیشت شونک کارتک نومی ورد اور کش مان دان کے مہات یم کو جو دوتوں نے بھرامن سے کہا وہ میں نے بھی سنایا ہے کارتک ماس میں آملے کو پرنام کارنے سے اشو میگ سے بھی ادھک پھل ملتا ہے پدش کارنے سے کوٹی اشو میگو کا پھل ملتا ہے اور جو میں کہتا ہوں سو ستی ہے جو پروش ہری بھکت میں تط پر ستی وادی برامنوں کو آملے کے نیچے بھوچن کراتا ہے اسی کا ان گن کاری ہوتا ہے کارتک ماس میں جو لوگ آملے کے نیچے بھوچن کرتے ہیں ان کے ورشوں کے ان سنسرگج پاپ ناش ہو جاتے ہیں تو آج میں نے آپ کو اکش نومی برت قطع سنائی اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو زیادہ